اگر آپ کسان ہیں یا ذرات کے شعبے سے وابستہ ہیں اور اگر آپ ذرائی کرزہ حاصل کر کے اپنی پیداوار اور کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو اہم معلومات سے آگاہ کرے گی پاکستان کے محنت کش کسان اور کاشتکار، میاری کھار، بیچ اور دیگر کیڑے مار ادویات کا استعمال کرتے ہوئے اچھی فصل اور بہترین پیداوار حاصل کر سکتے ہیں لیکن ان اخراجات کے لیے رقم کی بروقت دستیابی اور آسان شرائط پر فراہمی بہت اہم ہے اس سلسلے میں سٹیٹ بینک آف پاکستان نے چند ضروری اقدامات اٹھائے جن کی بدولت ذرائی کرزوں کی وسیط اور فراہمی ممکن ہوئی ذرائی کرزوں کی فراہمی کے لیے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے متعلقہ بینکوں اور اداروں کی تعداد میں نمائع اضافہ کیا ہے اب ذرائی کرزیں پورے ملک میں پچاس سے زیادہ کمرشل، اسلامیک، مایکرو فائنانس بینکوں اور اداروں کی چھے ہزار سے زائد شاخوں سے دستیاب ہیں سٹیٹ بینک پاکستان کے مسلسل عظم سے ذرائی کرزوں کی فراہمی تیرہ سو پچاس عرب سے بھی تجاوز کر گئی ہے اور پاکستان کے کونے کونے میں 35 لاکھ سے زائد کسان ان کرزوں سے مستفید ہو کر بہترین کاشتکاری، زیادہ پیداوار اور منافع حاصل کر رہے ہیں یہ ذرائی کرزیں کاشتکاری کے علاوہ مال مویشی، پولٹری اور ماہی گیریے جیسے دیگر کاروبار کو بڑھانے کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ذرائی مشینری کی خریداری بھی ان کرزوں سے ممکن ہے سٹیٹ بینک پاکستان نے کرز کی درخواست اور اس کو جمع کرانے کے عمل کو بھی آسان بنایا ہے اس کے علاوہ بینکوں کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ انیس دنوں کے اندر کرز کی درخواستوں پر کاروائی کو یقنی نہیں بنایا کرزے کے حصول کے لیے ذرائی پاسپک، سیونگ سیٹیفیکٹ، سونے کے زیورات اور شہری جائداد بطور زمانت رکھائے جا سکتے ہیں جبکہ ذاتی زمانت بھی بطور سیکیورٹی قابل قبول ہے کرزے کی درخواست، ضروری درکار معلومات اور شناختی کارڈ کے ساتھ جمع کی جائے گی سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہدایت پر کرزوں کے لیے مارک اپ کی شرعہ بھی نہائیت مناسب رکھی گئی ہے جو کہ روایتی اور رائج آرتی سسٹم سے بہت کم ہے اور ان کرزوں کی واپسی کا طریقہ کار بھی واضح اور شفاف ہے اس کے علاوہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایسی سی پی کے تعاون سے ذریع گودام کی رسید کا نظام بھی متعرف کر آیا ہے جس کی ذریعے کاشتکار اپنی فصل کو گودام میں محفوظ کر سکتے ہیں اور اس کی رسید پر قرضہ حاصل کر سکتے ہیں اس نظام کے ذریعے کسان اپنی فصل کی بہترین قیمت کو یقینی بنا سکتے ہیں کرزوں کے حصول کے ساتھ متعلقہ بینکوں کی جانب سے ایک سہولت یہ بھی مہیا کی گئی ہے کہ کاشتکار اپنے مال مویشی اور فصل کے لیے بیما سکیم سے اپنے کاروبار کو ناگہانی آفت سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ چھوٹے کسانوں کے لیے بیما کے اخراجات حکومت پاکستان ادا کرتی ہے مزید معلومات کے لیے آپ کسی بھی بینک کی قریبی شاخص سے رجوع کر سکتے ہیں جبکہ ذریعے کرزوں سے متعلق شکایات کی صورت میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے علاقائی دفتر میں قائم ڈیویلپمنٹ فائنانس ڈیویشن کے نمائندے سے رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے یا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ میں اپنی شکایات درج کرا سکتے ہیں متعلقہ ذریعی شعبوں مثلاً فصل کی کاشت مال مویشی پولٹری ماہی گیری اور فارم مشینری وغیرہ کے لیے قرضے حاصل کرنے کے بارے میں مزید تفصیلی معلومات کے لیے اس سیریز کی ہماری دیگر ویڈیوز بھی دیکھیں ہم پور امید ہیں کہ آپ ان معلومات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی کاشت اور کاروبار کو مزید بہتر بنا کر پاکستان کی معاشی اور ذریعی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے موسیقی